ووٹ دینے کی شریح حیثیت کیا ہے اور جمہوریت کا مذہب سے کیا تعلق ہے سر دیکھیں ووٹ کے بارے میں ہمارے قابل نے جو بات فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ووٹ کے اندر تین حیثیتیں ہوتی ہیں ایک اس کے اندر شہادت کا پہلو ہے کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ فلان شخص جو ہے ہمارے علاقے کا یہ پارلیمنٹ میں جانے کا آحل ہے اور ہماری نمائندگی کر سکتا ہے دوسری بات یہ کہ اس میں وقالت کا انصر ہے کہ ہم اس کو اپنا وکیل بناتے ہیں کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں ہمارے حلقے کے بھی اور پوری قومی سطح پہ بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی نمائندگی کر سکتا ہے تو توکیل کا اور وقالت کا پہلو ہے تیسرا اس میں سفارش کا پہلو ہے کہ ہم اس کی سفارش کرتے ہیں کہ بقیہ کے مقابلے میں ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ تو اس کی حیثیت ہیں اب شہادت کی حیثیت سب کو پتا ہے کہ شہادت کی بدلے میں پیسے لینا جائز نہیں ہے مفادات کی وجہ سے شہادت دینا ٹھیک نہیں ہے اچھا تاثب کی وجہ سے اپنے مختلف جو رشتے ہوتے ہیں قبیلے کے لحاظ سے قوم کے لحاظ سے ان تمام پہلووں سے شہادت دینا ٹھیک نہیں شہادت ہمیشہ حقائق کی بنیاد پر دی جاتی ہے تو لہٰذا جس شخص کے بارے میں یقین ہو یا اعتماد ہو آپ کا دل گوائی دے کہ جتنے امیدوار موجود ہیں ان میں سے سب سے بہتر جو ہے دین کے لحاظ سے دیانتداری کے لحاظ سے ملک سے وفاداری کے لحاظ سے اور سیاسی بصیرت کے لحاظ سے اگر آپ سمجھتے کہ کوئی شخص جو ہے سب سے بہتر ہے تو آپ کو اس کے حق میں گوائی دینی چاہیے یہ تو ایک بات ہو گئی ووٹ کے حوالے سے دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ جمہوریت کا مذہب سے کیا تعلق ہے تو دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا خلط ہو جاتا ہے ہمیں جمہوریت جو مغربی جمہوریت ہے اس کے اندر تو یہ بات ہے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں اقتدار کا سرچشمہ جو ہے عوام ہے اور اکثریت جو کانون پاس کریں گے چاہے وہ مذہب سے ہٹ کر بھی ہو یا مذہب سے متصادم ہو تو وہ پاس ہو سکتا ہے جیسے کہ وہاں پہ ہوتا رہتا ہے تو مغربی جمہوریت جو ہے ظاہر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اسلام اس کی جہادت دیتا ہے نہ اس کی ترویج کا حکم دیتا ہے اسلام اس کے مخالف ہے ایک پاکستان میں رائی جمہوریت ہے اور پاکستان میں جو رائی جمہوریت ہے اس کے اندر آہین کے اندر لکھ دیا گیا کہ اقتدار کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے عوام جو ہے وہ یعنی نیابت کے طور پر اس کو استعمال کریں گے اور عوامی نمائندے جو ہیں وہ ان کے نمائندے بن کر وہ ملک کو چلائیں گے تو یہاں پر یہ بات تیہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے ماورہ ہو کر کوئی نظام نہیں لائے جا رہا ایک بات دوسری بات یہ کہ خداعین جو ہے وہ اسلامی جو قوانین ہیں ان کو تحفظ بھی دیتا ہے اور اگر کوئی غیر اسلامی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا بھی مطلب اس کے اندر وہ ایک موجود ہے تو اور ٹھیک کرنے کا نظم بھی وفاقی شریعہ دارت وغیرہ کے طریقے سے موجود ہے تو کیونکہ پاکستان میں سینیریو بالکل مختلف ہے وہ عام جمہوریت نہیں ہے وہاں کی باتیں لے کر یہاں سوچیں گے تو بہت آپ کو پریشانی ہوگی کنفیوز ہو جائیں گے تو خلاصہ یہ ہے کہ جو جمہوریت کا عام وہ فلسفہ ہے یا مغرب کے اندر جو اس کا عام طور پر حکم ہوتا ہے وہ حکم جو ہے یہاں پر نہیں ہے تو یہاں جو جمہوریت ہے یہ اسلامی نظام کے تابع ہے لہٰذا اس کے ساتھ الیکشن میں حصہ لینے میں کوئی حرش کی بات بہت شکریہ مصابی پہلا جو حساب نے ووٹ کی جو حیثیت کے مطالق بیان کیا کہ امانت ہے اور ایک گواہی ہے بسکلی آپ جس کے مطالق دیکھیں گے کہ یہ احل ہے اس کو آپ دیں یہ ہمارے ملک کے لیے ہمارے ملکی مفادات کے لیے ہماری علاقے کے مفادات کے لیے احل ہیں اس میں تھوڑا سا کنفیجن دور کیجئے گا کہ اگر ایک بندہ ہے وہ ایم این اے کی کا الیکشن لڑ رہا ہے یا ایم پی اے کا وہ جو ہے نا بزاد خود کوئی اس میں احلیت اتنی نہیں ہے لیکن وہ جس پارٹی سے ہے جس پارٹی کی طروب الیکشن لڑ رہا ہے وہ پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ ہم اس پارٹی کو ووٹ دیں کیونکہ جو پارٹی لیڈر ہے وہ اگر پرائیم میریسٹری کی سیٹ پر آتا ہے تو وہ اس ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے تو کیا اس کی گنجائش ہوگی کیا ہمارا لیڈر ہے دیکھیں جو پاکستان میں پارٹیاں ہیں مین اسٹریم پارٹیاں جو ہیں ان میں کسی کے بھی منشور میں اسلامی آئین کے دفاع کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے فلا کا ذکر ہے کہ ہم بیروزگاری ختم کریں گے ہم جو ہے انفرسٹرکچر بہتر بنائیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو جو وعدے ان کے ہیں انتخابی منشور کے اندر وہ عام طور پر اس کا تعلق ویل فیر سے اور فلا سے اور ان چیزوں سے ہے اسلامی نظریاتی جو ایک کمیٹمنٹ ہوتا ہے وہ ان کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو مین اسٹریم جماعتوں کے اندر تو افراد کو ہی دیکھنا چاہیے اس لئے کہ مین اسٹریم جماعتوں کا آئین جو ہے وہ اس بات کی زمانت نہیں دے رہا کہ وہ اسلام کا دفاع کریں گے تو اس میں اچھے لوگ جائیں گے تو اچھے لوگ ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ دفاع کریں ٹھیک لیکن جو دیگر جماعتیں ہیں جیسے مذہبی جماعتیں ہیں متحدہ مجلس حمل ہے یا ملی ایک جتی کونسل ہے اس طرح کی جو جماعتیں ہیں کہ ان کا اسلامی نظریاتی یعنی ان کا منشوری اسلامی نظریاتی ہے ان کے اگر واقعتاً کچھ کمی ہے تو ویل فیر کی کمی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اسلام تو یہاں پر آپ پارٹی کی بنیاد پر بھی دے سکتے تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ مذہبی جماعتوں کو جو اسلامی نظریاتی اساس پاکستان کی باقی رکھنا چاہتے ہیں آئین کا دفاع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کو تو نظریات کی بنیاد پر بھی ہم ووٹ دے سکتے ہیں لیکن جہاں پر یہ نظریات واضح نہیں ہیں تو وہاں پر پھر ہمیں افراد کو دیکھنا چاہیے بہت شکریہ